اسلام علیکم میں حسن خانوں پاکستان کی سیاست کہاں جا کر رکھئے گی کس طرح جا کر رکھئے گی اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے اور ملک پاکستان کی جو میڈڈ کلاس لوگ ہیں جو لوگ اور میڈڈ کلاس لوگ ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اس کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہے نہ کسی نزباد کی جاننے کی کوشش کی ہے اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ میران خان اپنے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں دوسری طرح جو حکومت میں بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح میران خان کے لانگ مارچ کو روکا جائے اور کس طرح ان کو اسلام آباد کے باہر ان کو دبوچ کیے جائے تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا وہ ہے آرمی چیف کی تائناتی کہ آرمی چیف کون سا تائنات کریں سب لوگ اپنے اپنے فیروڈ نام بتا رہے ہیں سب لوگ اپنا پسندیدہ شخص بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ ہو یہ بندہ ہو یہ بندہ ہو لیکن جو ملک کی موشیت ہے اس کے بارے میں کون سوچ رہے ہیں ملک کی جو موشی حالات ہیں اس کے بارے میں کون سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس پر بھی کوئی حکمت امری بن رہی ہے یا نہیں بن رہی اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگلا جو آنے والا مالی سال ہے پاکستان اس میں کس طرح سروائب کرے گا آپ کو اگر پتا ہو ایک ساگڈار کافی دنوں سے سکرین سے غائب ہیں نہ ان کو کوئی بیان آیا ہے نہ ان کا کوئی پریس کانفرنس نہ ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی مطلب انہوں نے نہیں بتایا قوم کو کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے تو کیا بنا کیا جواب دیئے آئی ایم ایف والوں نے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس اس ساگڈار گئے ہوئے تھے تو انہوں نے سمپل یہ کہا ہے کہ جو موائدہ مفتہ اسماعیل نے کیا تھا پہلے اس موائدے کو آپ لوگ پورا کریں انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ آپ لوگ موائدے کو پورا کریں اس کے بعد ہی جو آپ کے اور کی امداد ہم دے سکیں گے تو دیں گے لیکن آپ نے جو موائدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا اور وہ موائدہ کیا تھا بجلی کے بلوں میں اضافہ پیٹرول میں اضافہ یہ وہ ساری شرائط تھے جو انہوں نے پوری کرنی ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو اگلے سال کے لیے تئیس ارب ڈالر درکار ہیں اپنے موشد کو چلانے کے لیے اپنا ملک چلانے کے لیے اور سوال یہ ہے کہ تئیس ارب ڈالر پاکستان کو کون دے گا اور کیوں دے گا کیونکہ جو پاکستان کی انشٹیبیلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے نہ کوئی انمیسٹر پاکستان میں آ رہا ہے نہ کوئی پڑوسی ملک پاکستان یہ مدد کرنے کو تیار ہے اور نہ کوئی ویسے ان کی امداد کرنے کو تیار ہے اور آئی ایم ایف نے جو قسط جاری کی تھی وہ کچھ سنگین شرائطوں پر جاری کی تھی کہ آپ لوگ اپنے ملک میں اپنے عوام پر یہ یہ بوجھ ڈالو کے تو تب آپ کی قسط ہے وہ جاری کر دی جائے گی یہ تو ہوگا ایک طرف اب آجائے پاکستان کی جو اس وقت اگرامک کنڈیشن ہے وہ کہاں میں کھڑی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں پاکستان دن بہ دن دن بہ دن جا رہا ہے ڈیفالٹ کے لئے کوئی نیوز چینل اس کو کور نہیں کر رہا کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے کوئی اینکر آپ کو یہ نمت آئے گا کہ پاکستان کس طرح جا رہا ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز سیونٹی سے بڑھ کر سیونٹی فائی پرسنٹ ہو گئے ہیں اور آگے آنے والے دس پندرہ یا بیس دن مطلب اگلے آنے والے دو تین ہفتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے یہ ملک ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے یہ جو اس وقت حکومل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے بلکہ اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ جب عمران کان لانگ مارٹ لے کر سن آباد پہنچیں گے ان کی حکومت ٹوٹے گی اور جو نئی نگران حکومت آئے گی وہ اعلان کر دے گی کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے پھر وہ لوگ یہ کہیں گے ایک اور بیانیوں بنیں گا کہ ہم تو ملک کو ٹھیک ٹھاک چلا رہے تھے عمران خان نے آکر ہماری حکومت کرا دی اس لیے ملک ڈیفالٹ کر گیا مقصد یہ بات کرنے کا کہ جو بھی ہو جائے آپ کو جو سیاسی اپورنٹ ہے آپ نے اس کو نیچہ دکھانی ہے ملک کے بارے میں نہیں سوچنا اس غریب عوام کے بارے میں نہیں سوچنا جو بیچاری پورا سال ٹیکس دیتی ہے اور پھر مہنگائی کے ملبے تلے یہی پسٹی رہتی ہے اس کے بارے میں کسی نے انہیں سوچنا چاہے عمران خان ہو چاہے شہباد شریف ہو چاہے آسولی زرداری ہو اس ملک کی موشد کو کون سوچ رہا کون سوچ رہا ہے اس ملک کی موشد کے بارے میں اور کون یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کی موشد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر اس ملک کی موشد کو نہ سنبھالا گیا یہ ملک بہت جلد ڈیفارڈ کر جائے گا سللنکہ ڈیفارڈ ہوا ان کی حالات ہم سے کافی زیادہ بہتر تھے ان کی حالات ہم سے کافی بہتر تھے لیکن وہ پھر بھی ڈیفارڈ کر گیا اور ہمارے حالات پاکستان کا حالات تو بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں نئی سروے کے مطابق نئی ریپورٹ کے مطابق پاکستان قریب بہت زیادہ ڈیفارڈ کے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آگے آنے والے دو سے تین ہفتے پاکستان کی موشد کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر موشد کو نہ سنبھالا گیا ملک ڈیفارڈ کر جائے گا اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں فیمان اللہ